جن کے درجے کی گئے کیا باب صحابیات کے اعلیٰ اصاف صحابیات کے اعلیٰ اصاف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ جو ایمانی رسالے میں امیر علی سنت سعادت و دارین صفحہ نمبر 137 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر من الصلاة علیہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو قعب کے برد رند جا تم پہ کروڑ درود طیبہ کے شمسوں دعا تم پہ کروڑ درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد وعلا آلیہ وصحبیہی وآلہ وسلم صحابیات کے اعلیٰ اعصاف کا بیان لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی میٹھے نبی سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی یہ بھی آپ کا فرمان ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں کہ نیک اور جائز کام جو ہے اس کو جس قدر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے جبکہ نیت کا محل بھی ہو تو عجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے اور یہ نیت بھی کر لیجئے کہ عدب کے ساتھ بیٹھوں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا اہم مدنی پر لکھوں گا اگر لکھنے کا سامانے تو حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ما شاء اللہ سبعان اللہ استغفر اللہ انشاء اللہ وغیرہ کہوں گا نیکی کے دعوت دی گئی عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس سال سواب کے تعلق سے بھی اچھ نیت کی جا سکتی ہے مثلا میں نیت کرتا ہوں کہ میرے نام عمال میں جو بھی سواب اللہ تواب عز وجل کے کرم سے ہے میں اسے جنابی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں نبیوں علیہ السلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان بالخصوص خلافہ راجدین امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں اولیہ اکرام بالخصوص سلطان اولیہ غوصل ورا گیاردنی والے پیا حضرت شیخ ابو محمد عبدالقادر جلانی علیہ حسنی والحسینی قدیسہ سر رہ الربانی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں زیادن مدنی غریب نواز رحمت اللہ تعالی حضور داتا گنجبکش علی حجویری محدث آزم پاکستان جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطر قادری رضوی زیادہ دحمد برکاتہ ملع علیہ ان کے عزہ اقرابہ والدین اور پہن بھائی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں دین اسلام کی خاطر صحابہ نے بہت قربانیاں دی جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں دی یہاں تک کہ اپنا گھر بار وطن چھوڑا صحابیات نے بھی قربانیاں دی اب فی زمانہ جو دین اسلام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے دعوت اسلامی کے مدری محل میں آتا ہے یہاں اسلامی بہن مدری محل میں آتی ہیں مدری برقہ اڑھ لیتی ہیں اسماشوں کو سلسلہ ہو جاتا ہے اور گویا ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ کسی نے کہا وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے کہ تُو نے نمازیں کیوں پڑھنا شروع کر دی تُو نے نفلی روزے رکھنا کیوں شروع کر دی اسلامی بہنوں کو تعانی دیئے جاتے ہیں کہ تُو کیا مولویانی بن گئی ہے تُو نے برقہ اڑھنا شروع کر دی آئے تُو کیا پردہ کرنے لگ گئی ہے یہ تو تیرا کزن ہے یہ تو تیرے بھائیوں جیسا ہے یہ تو تیرا دیور ہے اس سے کیا پردہ حالانکہ دیور تو موت ہے اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ کہا گیا لیکن لوگ تنگ کرتے ہیں لوگ چھیڑتے ہیں پردے پر مزاک اڑایا جاتا ہے استغفراللہ تو ایسی اسلامی بہنیں تسکین پائیں گی جب صحابیات کی قربانیاں سنیں گی تو بہت آسان آزمائش ہے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ نے کیسی قربانیاں دیں کہ اسلام قبول کیا تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئیں شہر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ کافر تھے تو ان کافروں کو چھوڑ کر انہوں نے مدینے ہجرت کی اپنے شہر کے پاس واپس نہیں گئیں یہاں تک کہ بخاری شریف حدیث نمبر پچیس سو انتیس اس میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ہمارے امی جان سیدہ تنہ عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ علمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال نہیں جانتی جو ایمان لاکر مرتد ہوئی ہو مرتد کسی کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتا ہے دوبارہ کافر ہو جاتا ہے مہاجرہ یعنی وہ صحابیات جنہوں نے مکہ سے مدینے اجرت کی وہ مہاجرہ کہلائیں اور صحابی کہلائے مہاجر اور مدینے والے یہ کہلائے انساری تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی اللہ اکبر حضرت سیداتونا سمیہ CHT حضرت سیداتونا زننیرہ حضرت سیداتونا نہدیہ حضرت سیداتونا بی بی ام عمائس اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا ام عمارہ انہوں نے کیسی مشقتیں برداشت کی کیسی مصیبتیں جھیلیں کیسی قربانیاں دیں اسلام کی ترقی کیلئے دین اسلام کیلئے اللہ کی خاطر اس کے رسول کی خاطر جانے قربان کی اللہ اکبر مال زر سب قربان کی صحابیات نے اپنے زیورات فطری طور پر عورتوں کو زیورات بہت پیارے ہوتے ہیں مگر صحابیات نے اپنے زیور بھی دین اسلام کی خاطر قربان کی زیور کیا ہے مال کیا ہے جانے قربان کی چنانچہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا سنیے ان کا نام ہے حضرت سیداتونا سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ والدہ ہیں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہا صحابی کے ان کی والدہ ہیں کافروں نے انہیں بہت ستایا کن کو حضرت سیداتونا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کیوں ستایا اسلام قبول کرنے کی بنا پر یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو جہل وہ بدبخت نیزہ تان کر دھمکاتا ہے کہ کلمہ نہ پڑ ورنہ میں تجھے نیزہ مار دوں گا حضرت سیداتونا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی انہا نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ابو جہل نے غصے میں آ کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ خون میں لطپت ہو کر گر پڑی اور جامع شہادت نوش فرما لیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمار رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ محترمہ اسلام کی پہلی شہید خاتون سب سے پہلے اسلام میں انہیں شہادت کا منصب عطا کیا گیا یہ فتح الباری جو کہ بخاری شریف کی شرعہ ہے حضرت امام حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی نے لکھی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت سیداتنا خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے جو کہ اول ام المؤمنین ہیں اور سب سے پہلے شہادت کا جام اسلام کی راہ میں حضرت سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیا آپ پر کیسی کیسی آزمیشیں آئیں اللہ اکبر شیخ المشایخ حضرت علامہ محب دین طباری علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں کہ دین اسلام قبول کرنے کے وجہ سے کفار مکہ مظلومہ شہیدہ حضرت سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کو لوہے کی زرہ پہنا کر وہ لوہے کا لباس جو اس وقت جنگوں میں استعمال ہوتا تھا تاکہ تیر سے تلوار سے نیزے سے بچا جائے وہ لوہے کا لباس لوہے کی زرہ پہنا کر حضرت سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کو دھوم میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اللہ اکبر گرمی کے وقت سخت دھوم میں کنکریوں پر آپ کو ڈالا جاتا زرہ پہنا کر دھوم میں کھڑا کیا جاتا دھوم کی گرمی سے لوہا تپنے لگتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے جنت کا وعدہ فرماتے یہاں تک کہ سب سے بڑے دشمن اسلام اس امت کے فرعون ابو جہل کے ہاتھوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کی شہادت ہوئی اللہ اکبر حاصلے کیوں گھٹیں غریبوں کے ہے ارادہ بڑا ہوا تیرا مجھ سے کیا لے سکے ایک عدو ایمان اور وہ بھی دیا ہوا تیرا اللہ تبارک و تعالی حضرت سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کے اخلاص و مشکس سے معمور جذبہ ایمانی کے صدقے میں تمام اسلامی بہنوں کو ایسی ایمان کی حرارت نصیب فرمائے کہ وہ بھی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے دارہ اسلام میں رہتے ہوئے سرگر میں عمل ہو جائیں اور ثابت کر دیں کہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلہ دو دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور یاد رکھئے کہ مسلمان ہر صورت میں کامیاب ہی کامیاب ہے غازیاں شہید اور شہید ہونا تو بہت بڑی کامیابی ہے چنانچہ اترغیب و ترہیب حدیث نمبر ستائیس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شہید کے لیے اللہ عز و جل کے پاس سات انعام ہیں نمبر ایک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بکشش ہو جاتی اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے نمبر دو اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے نمبر تین اسے عذاب قبر سے ناجات دی جاتی ہے نمبر چار اسے قیامت کی دن کے بڑی گھبرات سے امن میں رکھا جائے گا پانچ اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا چھے اس کا بہتر غوروں کے ساتھ نکاح کرائے جائے گا سات ستر رشتے داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی مزید سنیں ایک اور صحابیہ ان کا نام پاک ہے حضرت سیداتونا لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیسی قربانی دی ابتدائی اسلام میں ہی اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا دامن اسلام میں آگئی آپ کنیز تھیں مکہ کے کفار انہیں دردناک تکلیفیں دیتی بہت تکلیفیں دیتے امیر المقمنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دامن اسلام میں نہیں آئے تھے حضرت سیداتونا لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرمیں اس قدر مارتے اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جایا کرتے تھے مگر سبحان اللہ حضرت سیداتونا لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ اف تک نہیں کرتی تھی اور نہائی جرک اور استقلال کے ساتھ فرمایا کرتی اے عمر تم جتنا چاہو مجھ غریب کو مار لو اگر خدا کے سچے رسول پر تم ایمان نہیں لاؤگے تو خدا عز و جل ضرور تم سے انتقام لے گا اللہ کی شان حضرت سیداتونا لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں آگئے اور زندگی بھر اس پر پچتایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو کیوں عذیتیں دیں اور اور آپ حیاء فرماتے کہ اور ان سے اور ان کمزور اور غریب مسلمانوں سے معافی مانگا کرتے جن کو آپ اسلام قبول کرنے کی بنا پر عذیت دیا کرتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موضین الرسول جب انہیں گرم گرم جلتیوی ریت پر لیٹا دیکھتے فاروق عاظم سینے پر وزنی پتھر رکھا ہوا ہے تو حکارت سے دیکھ کر ٹھوکر مار کر گزرتے تھے اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے سبحان اللہ کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تخت شاہی پر بیٹھ کر آپ خلیفت المسلمین ہوئے یہ کہا کرتے سیدنا بلال بلال ہمارے آقائیں سبحان اللہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدات اُنہ زن نیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی ایک کنیز تھی اسلام قبول کیا تو سارا گھر جان کا دشمن ہو گیا اور کفار نے انہیں اس قدر مارا اس قدر مارا کہ ان کی مبارک آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور پھر مزید عذیت در عذیت یہ کہ کفار تانے دیتے تھے تو نے ہمارے دو تاؤں کو چھوڑ کر یہ تکلیف اٹھائی کہ تیری آنکھیں پھوٹ گئیں اب کہاں ہے تیرا اے خدا اسے کیوں نہیں بلاتی وہ تیری آنکھوں کو روشن کر دے یہ تانے سن کر حضرت سیدات اُنہ زن نیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہای جرت کے ساتھ فرمایا کرتی میں جس نبی پر ایمان لائی ہوں یقیناً وہ خدا کے سچے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرا ایک خدا اگر چاہے تو ضرور میری آنکھیں روشن ہو جائیں گے اور تمہارے سینکڑوں دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا یہ تعانی سنا تو فرمایا اے زن نیرہ تو صبر کر پھر محبوبِ رب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت زن نیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ایک دم روشنی آگئی ان کے آنکھیں روشن ہو گئیں سبحان اللہ اور یہ معجزہِ مصطفیٰ دیکھ کر کفار کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے استغفراللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رسول نہیں معذ اللہ وہ تو عرب کے سب سے بڑے جادو کریں تو حضرت زن نیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی پھر تانے بھی سہے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی بینائی بحال ہو گئی کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی سبحان اللہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم حضرت سیداتنا نہدیہ رضی اللہ تعالی انہا کی قربانیوں کا بھی سن لیجئے یہ اسلام قبول کرنے کی بنا پر مار دھار کو برداشت کرتی مصیبتیں جھلتی مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرنے والے خود اسلام کی تعمیری کام میں لگ گئے اسلام کے خون کے پیاسے اپنے خون سے باغ اسلام کو سینچنے لگے حضرت سیداتنا نہدیہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرح حضرت سیداتنا امہ عبیس رضی اللہ تعالی انہا یہ بھی کنیز تھیں کفار ان کو بھی ستاتے ظلم کرتے لوہا گرم کر کے ان کے بدن کے نازک حصوں پر داغ لگایا کرتے اور کبھی کبھی پانی میں اس قدر دبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا مار پیٹ کا تو پوچھنا ہی کیا وہ تو کافروں کا روزانہ ہی کا محبوب مشغلہ تھا آخر پیارے رسول بی بی آمینہ کے باگ کے محکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یارِ غار صدیقِ جانسار رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا خزانہ خالی کر کے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیا تو ان مصیبت کے ماروں کو کچھ آرام ملا تو دینِ اسلام کی خاطر صحابیات رضی اللہ تعالی انہا نے بہت قربانیاں دی آپ نے سنا مزید سنیے حضرتِ سیداتنا امِ عمارہ رضی اللہ تعالی انہا بہت نیک سیرت عبادت گزار روزے دار تھی جلیل قدر صحابیان ان کا نام ہے نسیبہ ابنِ قعب ابنِ عوف کنیتِ امِ عمارہ غزوِ اہود میں شامل تھی گیارہ زخم کھائے حتیٰ کہ زخموں کی بنا پر آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑا غزوات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی جنگِ اہود میں اپنے شوہر حضرتِ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی لنہور اپنے دونوں بیٹوں حضرتِ سیدنا عمارہ اور حضرتِ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر میدانِ جنگ میں آگئے کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں کفار کے تیرو تلوار کے وار روکتی یہاں تک کہ ایک ملعون نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلائی تو سیدہ امِ عمارہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کو اپنی پیٹ پر روک لیا مبارک کندے پر اتنا گہرا زخم ہوا کہ غار پڑ گیا پھر آگے بڑھ کر اس پر اس کے کندے پر تلوار چلائی مگر اس نے دو دوہری وہ زرہ پہنی ہوئی تھی بچ گیا اس جنگ میں حضرتِ سیداتنا امِ عمارہ رضی اللہ عنہ کے سر اور گردن پر تیرا زخم لگے آپ کے شہزادِ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگِ ارہد میں زخمیں کر دیا میرے زخم سے خون بند نہ ہوتا تھا میری والدہ امِ عمارہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو بان دیا کہا بیٹا اٹھو کڑے ہو جاؤ جیاد میں مشغول ہو جاؤ اللہ اکبر اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امِ عمارہ دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے یہ سنتے ہی حضرتِ امِ عمارہ رضی اللہ عنہ نے چھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں کہ وہ کافر گر پڑا اب اسے چلنا چلا نہ جا سکا تو سرین کے بل جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے بل کھسرتا ہوا بھاگ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر شاہِ بحر وبر رسولِ انور مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے فرمایا اے امِ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور حمد دی کہ تُو نے اس کی راہ میں جیاد کیا حضرت امِ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرما دے اس وقت مراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی سبحان اللہ ان کے لئے ان کے شوہر کے لئے ان کے بیٹوں کے لئے اللہ یا اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے حضرت سیدہ امِ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر علانیا فرمایا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مسئیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پروان نہیں سبحان اللہ کاش حضرت سیداتنا امی عمارہ رضی اللہ تعالی انہا کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں آقا کا پڑوس پانے کا عظیم شرف حاصل ہو جائے آمین امیر سنت وسائل بکشش میں لکھتے ہیں آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں امیر اللہ کرم بہر زیاد مجھ پہ کر ایسا مجھ پہ کر ایسا اللہ کرم بہر زیاد مجھ پہ کر ایسا مجھ پہ کر ایسا جنت جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ حضرت سیدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہزادی ہیں اور حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بہن ہیں ان کا پہلے نکاح عبید اللہ سے ہوا دونوں نے اسلام قبول کیا حبشہ کی طرف ہجرت کی حبشہ جا کر عبید اللہ عیسائی ہو گیا استغفر اللہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر شراب پیتے پیتے موت کے گھاٹ اتر گیا مگر سبحان اللہ استقامت اور استقلال دیکھئے حضرت سیدہ امیر عبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ایمان پر قائم رہی بڑی بہادری کے ساتھ مسئبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرتی رہی اب وہ اسلامی بہنیں جو کہتی ہیں کہ میں جب سے بس وہ شادی کے بعد آئیوں سسرال میں محولی نہیں ہے میں کیا مدنی کام کروں میں کیا نیکی کی دعوت دوں بلکہ جو نماز میں غافل ہو جاتی ہیں وہ تو بہت عبرت لیں بس بچوں میں پڑ گئی ہیں بس وہ کپڑے پاک نہیں رہتے ٹائم نہیں ملتا استغفراللہ نماز کا ٹائم نہیں ہے حیرت کی بات ہے مشکلے کہیں کوئی مشکل نہیں ہے بچوں کا سمالنا مشکل ہے گھر کا کام کاج کرنا مشکل ہے برطن دھونا کیا مشکل ہے کپڑے دھونا کیا مشکل ہے گھر کی صفائی سترائے کیا مشکل ہے گھر کیجئے کیسی مشکل ہے کہ ہجرت کی اسلام کی خاطر اور ہجرت کرنے کے بعد شور مرتد ہو گیا موت کے کھاٹ اتر گیا اور سبحان اللہ حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حالات کا مقابلہ کر رہی جب یہ خبر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کی دلجوئی کے لئے حبشہ بھیجا نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ میرا نکاح کر دو جب یہ پیغام حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ملا تو اس قدر خوش ہوئی کہ پیغام لانے والی کنیس کو انعام کے طور پر اپنے زیورات پار کر انعائت فرما دی اور یہ کیسی عاشقہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عاشق تھی اللہ 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 سبحان اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ مدینے میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھتے ہیں تو حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ذرا بھی پروانی کرتی اور باپ کو بستر سے اٹھا دیتی ہیں اور کہاں میں گوارہ نہیں کرتی ایک ناپاک مشرک رسول کے اس پاک بستر پر بیٹھے اللہ اکبر ایسا جو شیمانی تھا ایسا جذبہ اسلامی تھا بہت حدیثیں انہیں یاد تھی انتہائی عبادت گزار تھی میرے آقا علیہ السلام کی انتہائی خدمت گزار اور رفع دار دین اسلام کی خاطر قربانیاں کس قدر قربانیاں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بے حساب بکشش فرما دے اور ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما دے اور اپنی ذات پر توقل نصیب فرما دے اور ہمیں استقامت عطا فرما دے دین اسلام پر قربانیاں آئیں پریشانیاں قربانیاں دینی پڑھیں تو آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں پریشانیاں آئیں تو اس کا مقابلہ کریں ہم حمد نہ ہاریں ہم وہ غافل نہ ہوں ہم سوست نہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سب سے بڑی شہزادی ان کا نام ہے حضرت سیداتونا زینب رضی اللہ تعالی اللہ اکبر یہ ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئیں تھیں جنگِ بدر کے بعد آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا مکہ مکرمہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کا تو کیا پوچھنا جب ہجرت کی ارادے سے ان پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ مکرمہ ازادہ اللہ شرف و مطع عظیمہ سے باہر نکلیں تو کافروں نے راستہ روکا اور ایک شخص حبار بن اسود اس نے نیزہ مار کر اونٹ سے زمین پر گرا دیا جس کی وجہ سے آقا کی شہزادی سب سے بڑی شہزادی حضرتِ سیداتونا زینب رضی اللہ تعالیٰ کا حمل ساکت ہو گیا یہ دیکھ کر آپ کا دیور کنانہ جو کہ اگرچہ کافرتہ تیش میں آ گیا اور اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اٹھا لیا تو یہ دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر راستہ کلیر کروایا اور آقا کی شہزادی مدینہ منورہ پہنچ گئی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مسئیبت اٹھائی آپ کے ہجرت کرنے کے بعد آپ کے شوہر حضرتِ سیناب العاص رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی مکہ سے مدینہ آگے اور دونوں ساتھ رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی ایک لڑکا ان کا نام علی تھا اور ایک شہزادی ان کا نام امامہ تھا تو آقا کی شہزادی نے کیسی قربانی دی دن اسلام کی خاطر ہجرت کی تکلیف اٹھائی حبار بن اسود نامی شخص جس نے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو زخمی کیا تھا اس کا بڑا سخت جرم تھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم بھی فرمائے تھا مگر بعد میں جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار ہوا تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبار میں نے تجھے معاف کیا اور اسلام تمام جرموں کو ختم کر دیتا اور گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر تیرے نام پر ہو قربا میری جان جان جانا ہو نصیب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے حضرت سیداتنا امی ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قبلہ انسار کی صحابیہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر بھی کرم فرما ہوتے ہیں اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی شہیدہ کے لقب سے سرفراز فرمائے تھا جنگ بدر کے موقع پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ میں شرکت کی اجازت دیجئے زخمیوں کی مرمپٹی کروں گی ان کی تیمارداری کروں گی شاید اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائے یہ سن کر شاہ بحر و بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی خبر ارشاد فرمائی فرمائے تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو اللہ تعالی تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا یقیناً تم شہیدہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے گھر کے اندر ان کے اغلام اور لانڈی نے قتل کر دیا اور دونوں فرار ہو گئے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں کو گریفتار کرایا اور پھانسی دی اور حضرت امہ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر فاروق عظم نے فرمایا بے شک رسول اللہ سچے تھے کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے چلو امہ ورقہ شہیدہ کی ملاقات کر لیں چنانچہ ایسا ہوا گھر بیٹھے ان کو شہادت نصیب ہو گئی اسلام لانے کے بعد یہ قرآن پڑھ لیا تھا قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا تھا اکثر تلاوت کرتی رہتی تھی سبحان اللہ اور جب فاروق عظم نے یہ ایک روایت میں ہے وہ صبح اٹھے اور فاروق عظم نے یہ آپ کی خالہ ہیں تلاوت کی آواز نہ سنی تو گھر جا کر دیکھا کہ جسم مبارک چادر میں لپٹا ہوا بے جان پڑا ہے تو دیکھ کر فرمایا صدق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اسی طرح حضرت سیداتونا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بہنیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنی تکلیفیں چھیلیں اس طرح ان کا بھی واقعہ ہے تو برحال صحابیات نے دین اسلام کے خاطر بہت قربانیاں دیں جان قربان کی مال قربان کی اپنے بچے قربان کیے بچوں کے ابو کو جہاز سے روکا نہیں دین اسلام کی خاطر قربانی دینے سے روکا نہیں بلکہ ان کو عبارہ ان کو تیار کیا اللہ تعالی صحابیات رضی اللہ تعالی انہوں نے کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو بھی دین اسلام پر استقامہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے میں نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں شرعی پردہ کرنے میں خاندان کی طرف سے گھر کی طرف سے منصوب کی طرف سے سسر کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے کزنز کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں انہیں استقامت کے ساتھ سہنے کی اور دین اسلام پر قائم رہنے کی سنتوں پر قائم رہنے کی پردے پر قائم رہنے کی شریعت اسلامیہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم